السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے ہمیں خوش و آباد رکھیں آمین سلم آمین آج میں بناوں گی چکن پیزا بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کی ڈو بہت ہی آسانی سے ہم تیار کریں گے آپ کو جو ہم باہر سے پیزا کھاتے ہیں اس سے بھی یہ زیادہ پسند آئے گا پیزا اور گھر پر ہم ساف ستھے طریقے سے بنائیں گے ہیلڈی بیزا بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پہ میں نے ایک بول میں لے لیا ہے دو کپ میدہ میجرنگ کپ سے میں نے اس کو میجر کیا ہے میدے کو اور اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور اس میں ایک انڈا جائے گا میدہ آپ نے بہت ہی اچھی کالٹی کا لینا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں اس میں بھر کر ایٹ کروں گی انسٹنڈ رائی ایسٹ وہ ایٹ کر دیں گے یہ بھی آپ نے کوئی اچھی ہی کمپنی کی لینی ہے کئی دفعہ جو لوکل ایسٹ ہے وہ رائز نہیں ہوتی اور ایک چائے کا چمچ میں اس میں ایٹ کر دوں گی چینی چینی جو ہے وہ ڈوک اور رائز ہونے میں بہت مدد دیتی ہے اور ایک چوتھائی چمچ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بریڈ امپروور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کے جگہ بیکنگ پاوڈر ایٹ کر سکتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ میں ایٹ کروں گی نمک اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ایٹ کر دوں گی کوکنگ آئل اگر آپ چاہیں تو ایک کھانے کا چمچ بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں آئل کی جگہ اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ایٹ کر رہی ہی خوشک دودھ یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک سے دو چمچ آپ کھلا دودھ ایٹ کر سکتے ہیں اور نیم گرم پانی سے ہم اس کی سوفٹ ڈو بنا لیں گے پہلے میں چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہاتھ سے جو ہے میں اس ڈو کو کروں گی نیٹ تو یہ میں جو ہے اب ہاتھوں سے اس کو بہت اچھا سا نیٹ کر لوں گی آپ نے بہت ہی اچھا اس کو گوننا ہے ڈو کو تب ہی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہ دیکھیں جی میں کاؤنٹر پر لے لیتی ہوں اس کو اور بہت ہی اچھا مسلتے ہوئے ہم یہ جو ہے اس کو ڈو کو تیار کر لیں گے اگر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپک رہی ہو یہ میدہ چپک رہا ہے تو آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں بہت ہی اچھی سوفٹ ڈو یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے رائز ہونے کے لیے تقریباً ایک سے ڈیرڈ یا دو گھنٹے تک ہم اس کو چھوڑ دیں گے گرمیوں میں تو یادے گھنٹے میں بھی رائز ہو جاتی ہے تو اب چلتے ہیں ہم نے جو چکن اپنی بنانی ہے یہاں پر میں نے میڈیوم فلیم پر پین لے لیا ہے اور دو کھانے کے چمچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی کوکنگ آئل اور ایک چائے کا چمچ میں نے لے لینا ہے کٹا ہوا لہسن لہسن کو ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن میں نے آدھا پاؤ کے قریب لی ہے اور اس کے میں نے کیوبز کٹ کر لیے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی ہم نے لہسن کو پکانا ہے زیادہ براؤن ہم نہیں کریں گے چکن کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن اور اتنی دیر ہم ان دونوں چیزوں کو پکائیں گے جب تک کہ چکن کا کلر نہ چینج ہو جائے تو پھر ہم سپائسز ایڈ کریں گے گھر پر پڑے ہوئے سپائسز کے ساتھ یہ بیزا ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا جو چیز آپ کے پاس گھر پر موجود ہے کوئی آپ کو باہر سے نہیں لانی پڑے گی اور یہ دیکھیں جی یہ چکن کا کلر ہو گیا ہے چینج تو اب اس میں میں ایڈ کروں گی سپائسز دو چائے کے چمچ میں نے اس میں سرخ میچ ایڈ کرتی ہے آدھا چائے کا چمچ میں نے حلدی ایڈ کی ہے اور ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا اور آدھا چائے کا چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی نمک نمک آپ حسب زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا ہاتھ روک کے ڈال رہی ہوں کیونکہ آگے چل کے میں نے سویا سوس ایڈ کرنا ہے اور تین سے چار ٹیبر سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی دہی کے ساتھ اب اس چکن کو ہم پکائیں گے بہت اچھی طرح سے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور دہی سے چکن بہت ہی اچھی ٹینڈر ہو جاتی ہے جوسی بنتی ہے تو یہاں دیکھیں جی پانی خوشک ہو چکا ہے تو ایک چائے کا چمچ میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں ایک کھنے کا چمچ چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں اور ایک ہی چائے کا چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس اب اتنا ایک منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے کہ یہ اس کا جو موسٹر ہے سب چیزوں کا یہ ختم ہو جائے تو چکن ہماری تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی جو چکن ہے ٹینڈر ہو چکی ہے اندر سے دہی کی وجہ سے تو اب یہ ہم تھنڈی کر لیں گے چکن اور یہ دیکھیں یہ ٹری میں نے تیار کر لی ہے پیزا ٹری میں نے اس کو آئل لگا لیا ہے ڈو ہماری بہت ہی اچھی پھول چکی ہے یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اس کو لگا ہے کیونکہ سردیاں ہیں گرمیوں میں یہ آدھے گھنٹے میں بھی رائز ہو جاتی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس کی ائر جو ہے وہ نکال دیں گے اور خوشک میدے کی مدد سے ہم اس کو جو ہے اس طرح سے بیل لیں گے ہاتھوں کی مدد سے ہی ہم اس کو پھیلا لیں گے اتنی یہ اور میں اب اس کو ٹرانسفر کر لوں گی اپنی ٹری پر یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ڈو ہماری پھیل رہی ہے یہ دیکھیں جی اور کسی بھی کانٹے یا چھوڑی کی مدد سے ہم اس کو پھرک کر لیں گے تاکہ اندر تک پیزا ہمارا بہت اچھا سا پکے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور اب میں اس پر لگاؤں گی میں نے چلی گارلک سوس لیا ہے آپ اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میں وہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بھر کر میں نے لے لیا ہے اس کو سپریڈ کر دیں گے اوپر ہم لگائیں گے چکن ساری چکن ہم نے اوپر لگا دینی ہے جو ہم نے تیار کی ہے یہ ایک پیزے کے لیے بہت اچھی چکن ہے باہر سے جو ہم کھاتے ہیں وہ تو چکن کی کوئی نشان ہی ہمیں ملتا ہے کہ یہ چکن پیزا ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کا پیزا بنتا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہ ویجیٹیبلز میں نے جو ہے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کیوبز میں ہی پیاز ہیں ٹیمارٹر ہیں ٹیمارٹروں کے میں نے بیج الگ کر دیئے تھے اور پھر میں نے ان کو کٹ کر لیا تھا اور شملہ مرچیں ہیں میرے پاس ایک ہی کلر تھا اگر آپ کو اور کلر بھی ملیں تو اس طرح سے بھی آپ اوپر ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اور چیز میں نے لی ہے مزیریلا اگر آپ چاہیں تو آپ چیڈر اور مزیریلا دونوں مکس کر کے بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن مزیریلا کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی چیز لگا سکتے ہیں جتنی آپ کھانا پسند کرتے ہیں تھوڑی سی ویجیٹیبلز میں اوپر ڈیکوریٹ کر دوں گی اس کے آلیوز ہیں بلیک میرے پاس وہ میں نے تھوڑے ڈیکوریشن کے لیے اوپر رکھے ہیں تاکہ خوبصورت لگے ہمارا پیزا اور آلیوز جو ہیں وہ پیزا کی جان ہوتے ہیں آلیوز کے بغیر جو ہے پیزا نامکمل مانا جاتا ہے سائٹ پہ تھوڑا سا میں ایک واش کر رہی ہوں تاکہ پیزے کا بہت ہی اچھا سا کلر آ جائے دوسرے طرف میں نے اوپر ہیٹ کر لیا تھا ٹو ٹوانٹی پر اور یہ دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارا یہ پیزا بن کر تیار ہے آپ نے پری ہٹ ضرور کرنا ہے اوپر ہن کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پیزا بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی سوفٹ بنا ہے میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اندر سے اس کا جو ڈو ہے کتنی اچھی پکی ہے اندر سے بہت ہی یہ اندر سے مویسٹ جو ہمارا پیزا تیار ہوئے جوسی پیزا تیار ہوا ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے جھٹ پٹ آپ یہ پیزا بنا کر تیار کر لیں گے گھر پر پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہی اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کم خرچ والی تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ ٹرائی کریں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان پیزا کی ریسیپی لے کر حاضر ہوں جو ہم بینہ آوون کے بینہ یسٹ کے بینہ چیز کے بینہ مایو کے تیار کریں گے بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ اور کھانے میں بہت ہی مزیدار تو جلدی سے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ میدہ اچھے سے چھان لیا ہے میں نے میدہ اور میں ایک پیزا کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گر آپ اس کو زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو ڈبل کر سکتے ہیں یہاں پر ون ٹی سپون میں نے ایڈ کر دی ہے پیسی ہوئی چینی ون فور ٹی سپون اس میں جائے گا میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپون جو آپ کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں ٹو ٹی بل سپون اور اگر آپ مکھن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایک ٹی بل سپون اس میں ایڈ کریں گے تو اب اس میں جائے گا دہی دہی بلکل کھٹا نہیں ہونا چاہیے تقریباً پانچ سے چھے ٹی بل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی دہی فریش دہی ہونا چاہیے یہ آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے اگر آپ کے پاس دہی نہ ہو تو بٹر ملک کے ساتھ بھی آپ یہ ڈو تیار کر سکتے ہیں تو اب میں اچھے سے سپون کی مدد سے ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی اور نیٹ کرنے کے لیے صرف ایک سے دو ٹی بل سپون اس میں پانی جائے گا بس اتنا ہی ہم نے پانی لینا ہے زیادہ پانی ہم نے نہیں لینا اور بٹر ملک اگر آپ لے رہے ہیں تو بٹر ملک کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کپ دودھ میں کے لیے اس کو سائٹ پر کر دیں گے تو اتنی دیر میں وہ بٹر ملک بن جائے گا ریڈی ہو جائے گا اس سے آپ نے یہ ڈو تیار کر لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ڈو کو ہم نے اچھے سے نیٹ کر دیا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے اس کو اتنی دیر میں ہم تیار کر لیں گے اپنی جو ہم نے ٹوپنگ تیار کرنی ہے چکن کی یہاں پہ ون ٹی سپن میں ایٹ کر رہی ہوں پسا ہوا لہسن اور تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبر سپن میں نے لیا ہے آئل اور درمیانی آنچ پر ان کو اچھے سے لہسن کو آئل میں سوتے کر لیں گے اتنی دیر کے لیے کہ یہ اس کی خوشبو آنے لگے اور چکن میں نے لے لیا ہے ہنڈرڈ گرام میں نے چکن لیا ہے سینہ لیا ہے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز تیار کر لیے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو تھوڑا سا لہسن کے ساتھ پکا لیں گے یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی دہی دہی اس میں جائے گا ون فورت کپ لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے میں نے ہاف کونٹیٹی اس کی ایٹ کر دی ہے اور ہاف میں بعد میں ایٹ کروں گی اور اب اس میں میں نے تکہ مسالہ جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے شان کا آپ کو اسا بھی اچھے برینڈ کا ایٹ کر سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبر سپون اور اب ساتھ ہی اس میں میں نے باقی کا جو میرا بچہ ہوا دہی تھا وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اب دہی کے ساتھ اچھے سے اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ ون ٹی سپور میں نے ایٹ کیا ہے سر کا اور ون ہی ٹی سپور میں نے ایٹ کیا ہے سویا سوس اب اچھے سے ہم ان سب چیزوں کو پکا لیں گے یہ دیکھیں یہ اب چکن ہماری ہو چکی ہے تیار اس کو سائٹ پہ کر دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے اور اب ہم تیار کریں گے وائٹ سوس کیونکہ ہم نے چیز اس میں استعمال نہیں کرنی تو پیزا کو کریمی کیسے بنائیں گے وائٹ سوس کے ساتھ بنائیں گے یہاں پہ میں نے ایٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون بٹر اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا میدہ میدے کو آپ نے چھان کے استعمال کرنا ہے اور میڈیم لو ہیٹ پر ہم دونوں چیزوں کو کر لیں گے فرائی اس کو روست کریں گے ہم جو میدہ ہے اچھے سے خوشبو آنے تک میں نے یہاں پہ بٹر لیا ہے سالٹڈ اگر آپ انسالٹڈ لیتے ہیں تو آپ نے ایک دو چھٹکی اس میں ایٹ کر دینا ہے نمک اور یہاں پہ میں نے ایک کپ لے لیا ہے ملک تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے ہیٹ سے آپ اٹھا لیں یا ہیٹ کو اب بند کر دیں یہاں پہ دیکھیں جی میں ایٹ کرتی جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کریمی سا ہمارا یہ سوس جو ہے یہ وائٹ سوس ہو چکا ہے تیار زبردست سا اور میں کوئی بھی اس میں چیز ایڈ نہیں کر رہی اور اب یہاں پہ پری ہٹ کر لیں گے اپنے سٹون آون کو تو یہ میں نے میڈیم ہائی ہٹ پر جو ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے پری ہٹ ہونے کے لیے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہ ڈو ہماری بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے بہت اچھے سے اس میں جال بن چکا ہے تو اب میں اس کو بیل کے اپنی پلیٹ میں سٹ کر لوں گی پیزا پلیٹ میں اچھے سے اس پہ جو ہے کانٹے کی مدد سے آپ نے اچھے سے ہول بنا لینے ہے تاکہ یہ اندر سے پک جائے چلی چلی سوس میں نے لے لیا ہے چلی گارلک سوس آپ چاہیں تو کیچپ لے سکتے ہیں اور اب اس پہ جائے گا جو ہم نے وائٹ سوس تیار کی ہے بلکل چیز والا ٹیکسچر آ رہا ہے اور کھانے میں بھی بلکل آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ نے چیز اس پیزا میں نہیں ایٹ کی ہے بہت ہی کریمی ٹیکسچر بنا ہے اس کا اور یہاں پہ دیکھیں یہ پورا جو ہم نے وائٹ سوس بنایا تھا ایٹ کر دیا ہے پورا چکن ایٹ کر دیں گے اور پیاز اور ٹماتر بیج نکال کے اور شملا میچ بیج نکال کے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیے تھے ویجی ٹیبلز سارے وہ ایٹ کر دی ہیں سارے کے سارے میں نے بہت ہی رچ سا ہمارا یہ پیزا تیار ہونے والا ہے اور کوئی میں نے کچھ بھی اس کے اوپر ایٹ نہیں کیا بس سارا کچھ جوز میں ٹکہ مسالہ ڈالا تھا اسی کا ٹیسٹ ہے چلی سوس ہے تو اب ہم نے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ ہم اس کو کر لیں گے بیک تو انشاءاللہ بیس منٹ میں یہ ہمارا پیزا ہو جانے والا ہے تیار بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم گھر پر یہ چیز تیار کر لیتے ہیں اور جھٹ پٹ تیار کر لیتے ہیں آپ کے گھر اگر مہمان آ جاتے ہیں جلدی سے آپ نے کوئی رائزنگ کا ٹائم نہیں دینا کوئی کوش نہیں جھٹ پٹ سے آپ نے پیزا اور یہ بریڈ ہماری اتنی کوئی زبردست لگی تھی کہ بلکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں ہم نے جو ہے یسٹ نہیں ڈالی تو یہ بریڈ سوفٹ نہیں ہے یا فلفی نہیں ہوئی بہت ہی اچھی یہ مزیدار قسم کا پیزا تیار ہوا ہے اگر آپ چیز کے ساتھ بھی پیزا بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ وائٹ سوس ضرور ایڈ کریں کیونکہ اس سے بہت ہی کریمی ٹیسٹ ہمیں آیا ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ پیزا آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے میری ایک دوست نے فرمائش کی تھی تو ان کی یہ فرمائش میں نے پوری کی ہے بینہ ایسٹ کے بینہ چیز کے بینہ آون کے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑی سی میں اوپر میور ڈیکروریٹ کر رہی ہوں اس سے تھوڑی اچھی لک آجائے اگر آپ نہ چاہیں تو ایڈ بنی ہے بہت زبردست بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں میرے کہنے پہ اور یہ ریسپی ضرور گھر پر بنائیں یہی دعا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ